قانون اور آئین ہمیں یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ ہم آزادی رائے ہمارا قانونی حق ہے ہمارا جو اینا فریلی مومنٹ ہمارا قانونی حق ہے اور پبلک کا جو بینڈیٹ ہے آئین میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے اس لیے انشاءاللہ اس کو پر بھی ہم پورا کیس چیار کر رہے ہیں سپریم کورٹ پر بھی جائیں گی اور اس کو اس کو جو اینا ہم ادالوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اپنی پنڈے ملٹر رائٹس کے دیئے جو ہماری جو ایک شہری کو حقوق ہے اس کی دیئے سپریم کورٹ کڑا دی ہوگا تو شاید یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا کیونکہ چپ جسر صاحب نے خود کہا تھا کہ میں آئین کو بالدست رکھوں گا میں کسی کی ساتھ جو نا تو یہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ نے اگر آئین کو بچانا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ آپ ایکشن لے جو کمیشنر نے جو الزامات لگا ہے اس کی پر انکوائری کرے انکوائری کرے ہم تو ہی نہیں کہتے دودھ کا دودھ پھاری کا پانی ہو جائے گا حقیقت سامنے آ جائے گی میرا بہنی کریں پبلک من ڈیٹ کی توہین ہونے سے بچائیں آسد صاحب یہ بتاہیے کہ لازٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کچھ ٹارگٹ آپ لے کے یہاں سے نکلے تھے جس میں آپ نے جمعیت علماء اسلام سے مذاقرات کرنا ہے دیگر جمازہ سے اس میں کس حد تک آپ کو کمیابی ہوئی ہے کیا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا وہ دوسری جانب جائے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مختلف ملاقات ہے رہی ہے اس کی ایک بہت نتائج نکلے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری بلک میں جو اس وقت لوگوں کے کنسان ہے ایلکشن کے اوپر رگی کے اوپر ہم سب کو متحد کریں تاکہ ایلکشن جو ہے نا یہ عوام کا من ڈیٹ ہے کہ وہ جس کو من ڈیٹ دینا چاہے وہ ایلکشن کرے یہ کسی اور کا من ڈیٹ نہیں ہے کہ وہ رگ ایلکشن کروائے گا اور ایک جالی اور لنگی جمہوریت نہیں ہم صحیح معلوم ملک میں مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں ہم سیوری سپرمیسی چاہتے ہیں ہم آئین اور قانون کی بلہ دستی چاہتے ہیں تو اس لئے ہمارے ابھی رابطے ہیں انشاءاللہ تعالی میں نیگر لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہوں ملک میں اس وقت جو بدبدی کے ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کے مایوسی ہے تو یہ وہ لوگ مسائل کو حل کر سکتے ہیں جس کے پاس پیدا ہوئی ہے خان صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے موقع میں مزید سختی لائے جو کہ ریکنگ ہوئی پاکستان میں تو اس دوران جب آج دوسری دفعہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں کیا کوئی امریکی اکام یا بیرونی ممالک سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ان کی جانب سے کوئی معاملت دی جائے گی اس سارے سلسلے میں نہیں نہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور نہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ملک کی ادیعہ سے کہ وہ انصاف کیلئے کڑے ہو وہ اپنے عوام کی ساتھ کڑے ہوں وہ قانون کی بلدستی کیلئے کڑے ہوں ہم کسی ملک کو یہ احتیار نہیں تھے کہ ہمارے ملک میں وہ انٹر فینس کرے ہمارا ایک بیسیکلی موقع یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ اس پلٹ میں ہو رہا ہے جو دنیا جبوریت کی چیمپئن ہیں وہ جو اینا اس وقت اس کے اوپر آنکے آہ پڑکی ہوئی ہیں ہم صرف جو اینا ملک میں آہ جو ہماری ادلیہ ہے ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس آئین شکلی میں اور جو قانون کی آہ بری طرح پابانی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں موسیقی